اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیرمدہ میں 10 نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر اسلام علیکم ناظرین الیکشن کے موقع پر ہر سیاسی پارٹی کے جانب سے اپنے پارٹی کیانڈیٹس کے لیے جلسے جلوس کیے جارہے ہیں مناخت اسی زمن میں بی آرس پارٹی کے بھی جلسے جلوس کا سلسلہ جاری ہے کل مہیش ورم کے حلقے میر پیٹ میں ہونے والے انتخابی جلسے میں بی آرس پارٹی کے چاہنے والی ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کا حجوم دیکھا گیا رات کے جلسے کے وقت رات صرف گلابی گلابی نظر آ رہی تھی اس انتخابی جلسے میں مہمار خصوصی محترمہ سبیتہ انرا ریڈی چیولا ایم پی رنجیت ریڈی یوت لیڈر کارتک ریڈی کرشنہ ریڈی کوشک ریڈی یوسف پٹیل اور بھی دیگر بی آرس کے لیڈرز موجود تھے اس جلسے میں تلنگانہ کے روایتی رکس بھی کیے گئے اس جلسے میں عوام میں ایک امید نظر آئی کہ پھر دوبارہ اس ریاست میں بی آرس پارٹی اور کیسی آر کو عوام اختتار میں دیکھنا چاہتی ہے تلنگانہ میں بی آرس کے سکیم سے فائدہ حاصل کرنے والی عوام کیسی آر کی کار کو اور بھی تیزی کے ساتھ تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں میں دیکھنا چاہتی ہے مہیشورم حلقے میں ہونے والے ترخیاتی کاموں کی بنیاد پر عوام سے ووٹ دینے کی سبیتہ انرا ریڈی اور جلسے میں موجود تمام لیڈرز نے اپیل کی ہے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ ٹیل نیوز 247 کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نا بھول موسائی ٹیز کود مدھن ت Ner arkadaş استング نزنگ چ晴 ملی میں بات جاتے ہیں انتظرم ہس سارو ملنسپان چھے جانے اوکے جانتو اکر کراوڈن جاری ہیں دی نسنگا انہ کو دیوٹی لاؤن السلام علیکم آدھاب hello everyone دوستو میں آپ کا دوست شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تل نیوز 24x7 اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے لائک کمیٹ شیئر کریے تاکہ نئے نئے اپڈیٹس آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم